یہ کالا کوٹ اور یہ کالا گاؤن پیشہ نہیں، دھر بھائے سب لوگ جانتے ہیں کہ جب جب سچ کے موپر کالک پوتی گئی ہم نے یہ کوٹ پہننا ضروری سمجھا یہ بھی کیا خوب تماشا ہے کہ قانون بنانے والوں نے قانون کے ساتھ ساتھ قانون کے خوبصورت مورت بنائی اس کے ہاتھ میں انصاف کا ترازو دیا لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کی آنکھوں پر کالی پٹی باندھی گئی جور آنر ہم انصاف کی آنکھوں سے پٹی اتارنا چاہتے ہیں تاکہ وہ دیکھ بھی سکے عدالت سے گزارش ہے کہ فیصلہ صادر کرنے سے پہلے سرکاری وکیل صاحب نے بلزم کے خلاف الزامات کو جو رنگ دیا ہے وہ سننے میں تو سچا لگتا ہے لیکن دیکھنے میں جھوٹا ہے اس کے سرکاری وکیل صاحب نے یہ ایک لافانی سچائی ہے کہ ایوری ایکشن بگیٹس ایکوال ری ایکشن ہر عمل کا رد عمل برابر ہوتا ہے میں پوچھ سکتا ہوں کہ لوگ تندر میں ظلم کے خلاف آواز برند کرنا کیا جرم ہے جی ہاں جرم ہے اپنے بچاؤں کے لیے ہو یا اپنے وچاروں کے پرچار کے لیے کسی کی کھڑائے جا سکتے ہیں اسمبلی میں آواز اٹھائی جا سکتے ہیں نمبر ٹو ان کے سامنے کوئی ذاتی فائدہ نہیں ایک اچھا سماجی مقصد ہے یہ مجرم نہیں انقلابی ہیں اور آج تک دنیا میں انقلاب کو کسی نے مرد آباد کے نارے سے نہیں پکارا ہمیشہ زند آباد کے نارے سے پکارا ہے سرل ڈسوبیجنز کے دوران آزادی کے نارے لگائے ہم نے آزاد ہند کے نام سے فوج بھی تیار کی اور جو لوگ گوزی اور پھانسی کا شکار ہوئے انہیں شہید کے نام سے یاد کیا جاتا ہے اور جو بچ گئے انہیں فیڈم فائٹر کہا جاتا ہے یہ رونر آزادی ایک لمحہ نہیں ایک سلسلہ ہے اور یہ لوگ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہیں میں عدالہ عدالہ سے اکلیل کرتا ہوں کہ ان سے وہی سلوک کیا جائے جو ایک انقلابی انقلابی کے ساتھ کرتا ہے اور یہ بھی اپیر کرتا ہوں کہ ایک ازارتی کمیشن بکھا کر ان کی تحقیقات کی جائے و gayہ بکڑا کیا جسے ہاتھ اس پر کہ گگری ڈانی کی بڑی ایگر دورست ن lav دیکھو این pokب gal lagi ترجمة نانسي قنقر